دی فاسٹ اینڈ فوریس نائن مووی کے سٹارٹ میں ہمیں ایئر نائنٹین ایٹی نائن جہاں ہمیں مسٹر ٹوریٹو یعنی ڈوم کے فادہ دکھائے جاتے ہیں جو اپنے ریسنگ ٹریک پر ریس کرتے دکھائے جاتے ہیں اور فور لیپس کمپلیٹ کرنے کے بعد ریفیولنگ کے لیے اپنے بیٹے ڈوم کے پاس آتے ہیں اور دوسرے لیپ میں جانے سے پہلے ڈوم کو ایک بات کہتے ہیں کہ تم بورے لوگوں کی بات کبھی نہ ماننا اور جو کرنا اپنی حمد سے کرنا یہ کہنے کے بعد وہ اپنی ریس کنٹینیو ہی کرتے ہیں کہ تب ہی ایک پیچھے سے آتی کار انہیں ہٹ کرتی ہے اور مسٹر ٹوریٹو کی کار میں بلاسٹ ہونے کی وجہ سے کار میں آگ لگ جاتی ہے جسے دیکھنے کے بعد ڈوم روتا ہوا اپنے فادر کی کار کے پاس آنے لگتا ہے مگر اس کے ڈیٹ کے فرینڈ اسے پکڑ لیتے ہیں اس کے بعد سین چینج ہوتا ہے پریزنٹ میں جہاں ڈوم اپنے چاس سال کے بیٹے کے ساتھ ٹریکٹر ریپیر کر رہا ہوتا ہے اور اور اسے میکینیکل ٹولز کے بارے میں بھی بتاتا ہے ڈوم اپنے بیٹے کا نام اپنے دوست برائن سے انسپائر ہو کر برائن رکھتا ہے اس کے بعد سب کچھ نورمل یہ چل رہا ہوتا ہے کہ انہیں سامنے سے آتی ایک ایسی ہوئی نظر آتی ہے جسے دیکھنے کے بعد یہ الیٹ ہو جاتے ہیں اور اپنے ویپنز نکال لیتے ہیں جس کی وجہ ان کا پاسٹ ہوتا ہے کیونکہ ان کا پاسٹ کافی چوریوں میں گزرا ہوتا ہے مگر اسی وقت کار میں سے ایک آدمی باہر آتا ہے جو کوئی اور نہیں بلکہ رومن ہوتا ہے جس کے ساتھ ٹیج اور ریم سی بھی ہوتے ہیں جسے دیکھر ڈوم اور لیٹی خوش ہو جاتے ہیں جس کے بعد ٹیج اور رومن ڈوم کو کہتے ہیں کہ کیا تم اپنے پرانے دوستوں کو بھول گے تو ڈوم نکس کے جواب میں کہتا ہے کہ اگر تم لو یہاں آئے ہو تو اس کے پیچھے ضرور کوئی بڑا ریزن ہے اس کے بعد ریم سی اپنا ٹیبلٹ نکالتی ہے اور ایک ویڈیو پلے کرتی ہے جو مسٹر نو بڈی کی ہوتی ہے جس میں وہ بتاتے ہیں کہ ہم ایک پروجیکٹ ایریس پر کام کر رہے تھے کہ تب ہی سائفن نے ہمارے پلین پر اٹیک کروا دیا مزید بتاتے ہیں کہ اگر ہماری یہ ٹیکنولوجی سوپر ویلن سائفر کے ہاتھ لگ گئی تو وہ پوری دنیا کو نقصان پہنچا سکتی ہے اس لیے تم لوگ اسے ایسا کرنے سے روکنے کے لیے کچھ کرو اس کے بعد ریم سی ڈوم کو کہتی ہے کہ ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے مگر ڈوم اس کے جوا میں کہتا ہے کہ اب میں ریٹائر ہو چکا ہوں اور اب یہ سب نہیں کر سکتا کیونکہ اب میری یہ فیملی بھی ہے مگر لیٹی ان کی ہیلپ کے لیے مان جاتی ہے اور تب ہی سین چینج ہوتا ہے رات میں جہاں لیٹی اپنی بائک پر اپنے دوستوں کے پاس جانے لگتی ہے اس کے بعد ڈوم رات کو دوبارہ سے وہی ویڈیو کلپ دیکھتا ہے جس کو زوم کرنے پر اسے پتا چلتا ہے کہ جس آدمی نے مسٹر نو بڈی کا اٹھایا ہے اس کے پاس بھی بلکل ڈوم کے جیسا ہی لوکٹ ہے جس سے ڈوم کو پتا چلتا ہے کہ اس کے دو بھائی بہن ہیں یعنی میا ٹوریٹو اور جیکوب ٹوریٹو جس کے بعد سین کٹ ہوتا ہے اور دکھایا جاتا ہے کہ رومن اور اس کے پارٹنر پلین میں جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور اتنے میں ڈوم بھی ان کی ہیلپ کے لیے اپنی کار میں پہنچ جاتا ہے جس کے بعد وہ لوگ ٹریور کر کے اسی جگہ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر سائفر نے مسٹر نو بڈی کا پلین ڈیسٹروئے کروایا ہوتا ہے اگر آپ نے فاسٹ اینڈ فوریس کی پوری سیریز دیکھی ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ ریمزی ایک بہت اچھی ہیکر ہے اور اپنی اسی ہیکنگ سکل کو استعمال کرتے ہوئے پلین کو ہیک کرتی ہے سب پر اٹیک کر دیتے ہیں جس کے بعد ہمیں مووی کا ایک آسم چیز سین دکھایا جاتا ہے لیکن ایک فنی سین بھی کریئٹ کیا جاتا ہے جب کافی سارے آدمی رومن پر فائرنگ کر رہے ہوتے ہیں مگر رومن نے بلڈ پروف جیکٹ پہنی ہوتی ہے اسی وجہ سے وہ سب آدمیوں کو اپنے گن سے مار دیتا ہے اور پھر اپنے آپ کو کہتا ہے کہ مجھے تو ایک بھی نہیں لگی اس کا مطلب میں بھی کسی سوپر ہیرو سے کم نہیں اس کے بعد لیٹی پروژیکٹ ایریس کا ہاف پارٹ لے کر اپنی بائیک پر بھاگ رہی ہوتی ہے کہ اسے ایک کار ہٹ کر دیتی ہے اور دوم لیٹی کو زمین پر گننے سے پہلے ہی اپنی کار سے بچا لیتا ہے اتنے میں ہی دوم کا بھائی جیکوب ٹوریٹو اپنی کار میں آتا ہے اور پروژیکٹ ایریس کا ہاف پارٹ لے کر اپنی گاڑی میں بھاگ جاتا ہے جس کے بعد دوم لیٹی کو گاڑی کے اندر آنے کا بولتا ہے اور اگین چیز سین دکھایا جاتا ہے بعد میں جیکوب اپنی گاڑی کو بغیر کچھ سوچے سمجھے پہاڑ سے جمپ کروا دیتا ہے کیونکہ وہ کسی بھی حال میں پروژیکٹ ایریس کسی کو دینا نہیں چاہتا ہے اتنی ہی دیر میں ایک بلین اپنی ہائی فریکوینسی میگنیٹک پاور سے جیکوب کی گاڑی کو ٹیچ کر کے پہاڑ کی دوسری طرف لے جاتا ہے پیچھے بچتا ہے دوم جو اپنی ڈرائیونگ سکل کی وجہ سے جانا جاتا ہے اور وہ اپنی کار کو پول کے ساتھ ایک بندی رسی سے فلپ کروا کر دوسری طرف پہن جاتا ہے اس کے بعد سین چینج ہوتا ہے اور دوم اپنے پارٹنرز کے ساتھ اپنی سیکرٹ لوکیشن پر مجود ہوتا ہے اس کے بعد دوم کو 1989 کی ریس یاد آتی ہے جہاں اس کے ڈیٹ کی کار کو ٹکر ماننے والی کار کا ڈرائیور کھڑا ہوتا ہے اور جیکوب اسے لڑنے لگتا ہے جس کے بعد دوم وہاں پر جاتا ہے اور جیکوب کو کہتا ہے کہ اسے میں دیکھتا ہوں اور پھر وہ شخص غصے میں آ کر دوم کو کچھ برا بھلا کہہ دیتا ہے جس کے بعد دوم بھی دوس آدمی کے موں پر تین چار مکے مار دیتا ہے جس کے بعد پولیس آ کر دوم کو دو سال کے لیے ریسٹ کر لیتی ہے اس کے بعد سین چینج ہوتا ہے پریزنٹ میں جہاں پر جیکوب پروجیکٹ ایریس کا آف پارٹ لے کر اپنے پارٹنر اوڈو کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اوڈو نے سائفر کو بھی پکڑ رکھا ہوتا ہے جس کی وجہ یہ تھی کہ اوڈو ایک یوکے کے بہت امی شخص کا بیٹا ہوتا ہے اور وہ اپنے فادر کی کامیابی سے بہت جلتا ہے جس کی وجہ سے اسے ایک ایسے ڈیوائس کی ضرورت ہوتی ہے جس سے پورے ورلڈ کی میلیٹری گورنمنٹ اور یہاں تک کے سپیشل کمانڈر فورسز بھی ڈرتی ہوں اور یہ ڈیوائس کو یوں نہیں بلکہ صرف پروجیکٹ ایریس ہی تھا جسے پانے کے لیے اوڈو جیکوب کی ہیلپ لیتا ہے مگر اس ڈیوائس کو اپریٹ کرنے کے لیے ہیکنگ کی ضرورت بھی تھی جس کی وجہ سے وہ ورلڈ کی سب سے بڑی ہیکر یعنی سائفر کو کٹنیپ کر لیتا ہے وہیں دوسری طرف ڈوم کی ٹیم پروجیکٹ ایریس کی انفرمیشن لیتی ہیں اور ریمزی انہیں بتاتی ہے کہ اگر ہمیں پروجیکٹ ایریس کے دونوں پارٹس مل بھی جائیں تو ہمیں اسے اپریٹ کرنے کے لیے ایک کی ضرورت پڑے گی جو کہ ایک ڈی اینے ہے اصل میں پروجیکٹ ایریس ایک چائنیز کپل نے بنایا ہوتا ہے جس میں وہ اپنے ڈی اینے کو اس ڈی وائس کے ساتھ لنک کر دیتے ہیں اس کے بعد ریمزی ڈوم کو کہتی ہے کہ ہمیں یہ کپل ٹوکیو میں ملے گا اس لیے ہمیں وہ ڈی اینے جیکوب سے پہلے جا کر لینا ہوگا تاکہ وہ کبھی بھی اس ڈی وائس کو اون ہی نہ کر پائیں اس کے بعد ہمیں پھر مووی کا ایک فلیش بیک دکھایا جاتا ہے جہاں ڈوم کی ملاقات ہوتی ہے سینٹوس اور لیو سے یہ سب ایک کا ریپیر کر رہے ہوتے ہیں اور آپس میں یہ بات کرتے ہیں کہ اگر گاڑی کے فیول ٹینک کو سپارکل سے دور رکھا جائے تو گاڑی کے تیز چلنے سے گاڑی میں بہت زور کا بلاسٹ ہو سکتا ہے اس کے بعد ڈوم کو یاد آتا ہے کہ لاسٹ میں میرے ڈیڈ کی کار میرے بھائی جیکوب نے ہی ریپیر کی تھی اور ہو سکتا ہے کہ جیکوب نے ہی کچھ کیا ہو جب ڈوم جیل سے ریلیز ہوتا ہے تو سب سے پہلے اپنے بھائی جیکوب کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے سب پتا چل گیا ہے کہ تم نے ہی ہمارے ڈیڈ کو مارا ہے پھر ڈوم اس بات کو اگنور کیے جیکوب کو کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ ریس کرو اگر میں جیتا ہوں تو تم ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلے جاؤگے اگر تم جیتے ہو تو تم یہاں رہ سکتے ہو اس کے بعد دونوں کی ریس دکھائی جاتی ہے جس میں ڈوم اپنے غصے کی وجہ سے جیت جاتا ہے لوگ دونوں پر اٹیک کرتے ہیں اور ان پر فائرنگ شروع کر دیتے ہیں لڑائی کے درمیان میں ایک لڑکی ایلی آتی ہے جو لیٹی اور میہ کی ہیلپ کرتی ہے اس کے بعد ایک سنائپر جیکوب کے سارے آدمیوں کو مار دیتا ہے جو کہان ہوتا ہے جسے ہم فاسٹ اینڈ فوریو سٹوکر ڈریفٹ میں دیکھتے ہیں جہاں اس کو ڈیکر شو کی طرف سے مروائی جاتا ہے جو مسٹر نو بڈی کے کہنے پر ہوتا ہے تاکہ وہ پروجیکٹ ایریس کو بچا سکیں دین جیکوب کو ایڈنبرگ میں دکھایا جاتا ہے جہاں وہ پروجیکٹ ایریس کا دوسرا پارٹ بھی حاصل کر لیتا ہے صرف و صرف ہیکر سائفر کی وجہ سے جیکوب پروجیکٹ ایریس کو لے کر بھاگنے لگتا ہے کہ اتنے میں ڈوم آ جاتا ہے وہ جیکوب کو اٹک کر مار کر ایک گھر کے اندر گراتا ہے کیونکہ جیکوب ایک رسی کی مدد سے کلائم کرتا ہوا جا رہا ہوتا ہے پھر دونوں بھائیوں کی فائٹ ہمیں دکھائی جاتی ہے مگر جیکوب پھر بھی پروجیکٹ ایریس لے کر ایک عام آدمی کی گاڑی میں بھاگ جاتا ہے جیکوب ایڈنبرگ ایک ایسے ٹرک میں آتا ہے جس میں ہائی مگنیٹک پاور ہوتی ہے لیکن یہ ٹرک اب ریمزری ڈرائیو کر رہی ہوتی ہے اس وجہ سے وہ جیکوب کی کار کو چیز کر کے مگنیٹک پاور سے پکڑ لیتی ہے اس کے بعد وہ پھر اپنی سیکرٹ لوکیشن پر پہنچتی ہیں جو یوکے میں مسٹر نو بڈی نے بنائی ہوتی ہے ڈوم جیکوب کو لوگ کر دیتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ تم نے آخر ڈیڈ کے ساتھ ایسا کیوں کیا جس کے جواب میں جیکوب بولتا ہے کہ ڈیڈ نے بہت زیادہ کرس دینا تھا جس کی وجہ سے وہ چاہتے تھے کہ میرے منے کے بعد انشورنس کا سارا پیسہ تم دونوں کو مل جائے اور ہم دونوں کا فیوچر اچھا گزرے دونوں کی باتوں کے درمیان اوڈو کے آدمی ایک زوردار بلاش کرتی ہیں تاکہ جیکوب اور پروجیکٹ ایریس کو اپنے ساتھ لے جا سکیں اس کے بعد ہمیں کافی فائٹ سینز دکھائے جاتے ہیں مگر یہ فائٹ ویپنز کے بغیر ہوتی ہے کیونکہ ریمزی سیکرٹ ٹرنر میں لگائے گے میگنٹ کو ان کر کے اوڈو کے آدمیوں کے سارے ویپنز میگنٹ کے ساتھ اٹیچ کر دیتی ہے دین سین چینج ہوتا ہے اور اوڈو جیکوب اور سائفر کے ساتھ ابلیسی میں موجود ہوتے ہیں تاکہ وہ اپنی سیٹلائٹ سپیس میں لانچ کر سکیں تاکہ پروجیکٹ ایریس کی مدد سے دنیا کی سب کارز اور الیکٹرونک ڈیوائزز کو ہک کیا جائے یہاں پر جیکوب اسی لڑکی ایلی کو بھی کٹنیپ کر لیتا ہے جو لیٹی اور میہ کی ہیلپ کرنے کے لیے ٹوکیو میں آتی ہے اور اس کے ڈی این اے کی وجہ سے پروجیکٹ ایریس کو ایکٹیویٹ کرتا ہے کیونکہ ایلی اسی چائنیز کپل کی بیٹی ہوتی ہے لیکن اس سیٹلائٹ کو روکنے کے لیے ڈوم کی ٹیم کی ہیلپ کرتا ہے شان جسے ہم نے فاسٹ ان فوریس کی مووی ٹوکیو ڈریفٹ میں دیکھا تھا شاؤں نے ایک ایسی کار بناتا ہے جو سپیس میں ٹریول کر سکتی ہو جس کا مقصد اس سیٹلائٹ کو بلاس کرنا تھا جو ابھی ابھی سائفر کی وجہ سے لانچ کی گئی تھی سپیس میں تاکہ اگر پروجیکٹ ایریس کو ایکٹیویٹ بھی کیا جائے تو وہ اسے یوز نہ کر پڑ تب ہی وہاں پر ڈوم کی پوری ٹیم اس ٹرک کو روکنے کی کوشش کرتی ہے جس میں پروجیکٹ ایریس ہوتا ہے اور اسی ٹرک میں اوڈو اور جیکب بھی ہوتے ہیں اور اوڈو جیکب کو بولتا ہے کہ تم ٹرک کے اوپر لگی ڈیوائز کو اون کر کے ہو جیسے ہی جیکب ڈیوائز اون کرنے کے لیے ٹرک پر جاتا ہے تو اسے ماننے کے لیے اوڈو کا ایک گارڈ پہنچ جاتا ہے جسے دیکھ کر جیکب کو شک پڑتی ہے اور وہ اوڈو سے کہتا ہے کہ یہ آدمی جہاں پر کیوں آیا ہے جس کے جواب میں اوڈو کہتا ہے گوڈ بھائی جیکب میرا کام ہو گیا مجھے تمہاری ضرورت نہیں اس کے بعد ٹرک پر جیکب کی اوڈو کے آدمی کے ساتھ فائٹ ہوتی ہے اتنے میں دوسرے ٹرک میں مجود لڑکی ایلی کو ہان اور میاں بچا لیتے ہیں اور ڈوم اپنے بھائی جیکب کو اپنی کار سے بچا لیتا ہے جس کے بعد جیکب بھی دوسری کار میں بیٹھ کر ڈوم کا ساتھ دیتا ہوا اوڈو کے ٹرک کو الٹا دیتے ہیں اپنے کار کی میکنیٹک پاور کی وجہ سے اور پھر سائیفر اپنے پلین کے ساتھ ڈوم پر فائرنگ کرتی ہے جو اس وقت اوڈو کے ٹرک میں ہوتا ہے اس کے بعد ڈوم ٹرک کو پہاڑ سے جمپ کروا دیتا ہے اور ٹرک کا آدھا حصہ سائیفر کے پلین سے ٹکرا جاتا ہے اور ڈوم جیسے بھی کر کے اپنی جان بچا لیتا ہے اور پھر رومن اور ٹیج بھی اپنی روکٹ کار سے ٹکر مار کر وہ سیٹلائٹ بھی ڈسٹروئے کر دیتے ہیں لیکن بعد میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سائیفر ماری نہیں بلکہ زندہ ہے کیونکہ سائیفر کسی اور لوکیشن سے اپنے ڈرون کو پریٹ کر رہی ہوتی ہے اس کے بعد مووی کی اینڈنگ ہوتی ہے جہاں ڈوم اور جیکب صلاح کر لیتے ہیں اس کے بعد اس مووی کے سارے کریکٹرز لنچ ٹیبل پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جس میں ایک چیر خالی ہوتی ہے جو ون اینڈا اونلی پول واکر یعنی برائن کی ہوتی ہے اس کے بعد مووی ختم ہو جاتا ہے فرینڈز کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو جس میں ہم نے The Fast and the Furious 9 مووی کو اردو میں ایکسپلین کیا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کرنا اگر آپ اس مووی کے تمام پارٹ سننا چاہتے ہیں تو ہمیں کمرس میں ضرور بتانا سی جو ان نیکسٹ ویڈیو گوڑ کریں